نمازکار رنائن ٹی وی میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پٹھانیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پاکستان سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے لگاتار پاکستان کا نرم رخ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے پاکستان نے باتچیت کی پیشکش کی تو آج کل بھوشن جادم معاملے میں کاؤنسلر ایکسیس کی بات بھی کر چکا ہے پاکستان ایک ٹویٹ کے ذریعے کاؤنسلر ایکسیس دینے کی بات سامنے آئی ہے دراصل اس سے پہلے بھی کاؤنسلر ایکسیس کو لے کر بھارتی اچھا دیکاریوں اور پاکستان کے اچھا دیکاریوں میں بیٹھک ہو چکی تھی لیکن تب بات نہیں بنی تھی کیونکہ بھارتی جو اچھا دیکاری تھے وہاں بھارتیوں کے اچھا دیکاری کے خونے کی دراصل وہ پسٹی کرنا چاہتے تھے جس کی اجازت پاکستان نہیں دینا چاہتا تھا لیکن ایک بار پھر سے پاکستان کا نرم رکھ یہاں دیکھنے کو ملا ہے آئی سی جی کے فیصلے کے آدھار پر ملے گا اب کاؤنسلر ایکسیس حالانکہ جو سنٹینس ہے یعنی کہ موت کی سزا جو کلبوشن جادب کو پاکستانی ملٹری کوٹ نے سنوارک کی ہے اس کے ریویو کی بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ فرمان جاری کیا تھا آئی سی جی نے کہ اس پر ریویو بھی وہ کریں حالانکہ اس وقت کی بڑی خبر یہ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان لگاتر نرم رکھ اپنا رہا ہے اور اب بھارتی اچادی کاریوں کو کاؤنسلر ایکسیس ملے گا وہ کلبوشن جادب سے جلد ہی مل بھی سکیں گے باقی اپ ڈیٹس کے لیے بھی آپ بنے رہیے آر نائن ٹی وی کے ساتھ